سہارنپور کے دیب بندی علیمہ مفتی اسد کاسمی سے جب ہم نے پوچھا کہ رشیت اسلام اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا جنو دن منانا چاہیے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک مفتی ہوں اور میں نے قرآن حدیث کے بارے میں پڑھا ہے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ مسلمانوں کو جنو دن منانا چاہیے جنو دن عیسائی لوگ مناتے ہیں اور مسلمانوں کو گیروں کے ریتی ریواز سے بچانا چاہیے بچنا چاہیے اور جنو دن نہیں منانا چاہیے مفتی اسد کاسمی نے کہا کہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے کبھی اپنا جنو دن منایا ہو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ پرہیج کریں اور اس سے دور رہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ میں ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے اور میں نے اسلام کا اور شریعت کا احادیث کا اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے قرآن کریم کو پڑھا ہے حدیث کو پڑھا ہے ہم نے کہیں بھی قرآن کریم کے اندر یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جنم دن کے بارے میں لکھا گیا ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کبھی اللہ کے رسول نے جنم دن نہیں منایا حضرات صحابہ نے جنم دن نہیں منایا تو مسلمان کیوں جنم دن منا رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ طور طریقہ عیسائیوں کا ہے عیسائی حضرات جنم دن مناتے ہیں انہی کے طور طریقوں کو مسلمان اختیار کرتا جا رہا ہے تو یہ شریعت کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے شریعت میں کوئی جنم دن کی کوئی حیثیت یا کوئی جنم دن کے بارے میں نہیں لکھا ہے بلکہ میں تمام ہی امت مسلمہ سے اپنی تنظیم اتحاد علماء ہند کی جانب سے بھی اپیل کروں گا کہ جو چیز شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو ہرگز نہ کیا جائے گیروں کا طور طریقہ اختیار نہ کیا جائے حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے دیکھتے رہیے دی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر